جس کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نے تو کچھ ہی نہیں کیا ان کو جا کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے ہم بھی اپنے شہر میں بھی اگر کوئی دھرنا پردرشن کرتے ہیں تو پرشاہ سن سے اجازت لیتے ہیں تب تک اجازت نہیں ہے تب تک کیسے جانے دیا جا سکتا ہے یہاں سے جائیں گے یہ پھر جا کے حریانے میں بیٹھ جائیں گے دیکھئے ان کے پاس دلی میں جا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کوئی کارکرم کرنا ہوتا اس کی اجازت لینی پڑتی ہے کوئی اجیٹیشن کرنا ہوتا اس کی اجازت لینی پڑتی ہے ہم بھی اپنے شہر میں بھی اگر کوئی دھرنا پردرشن کرتے ہیں تو پرشاہ سن سے اجازت لیتے ہیں تو انہوں نے تو لے نہیں رکھی اجازت تو اجازت لے لیں پھر تو اس کے جانے پر وچار کیا جا سکتا ہے جب تک اجازت نہیں ہے ہے تب تک کیسے جانے دیا جا سکتا ہے یہ یہاں سے جائیں گے یہ پھر جا کے اہریانے میں بیٹھ جائیں گے پر جتنا سن کی مانگے ہیں تو اس سے باتچیت ہو رہی ہے نا سپریم کورٹ کی اتھورٹی باتچیت کر رہی ہے ان کے ساتھ یا پنجاب کی سرکار کرے ان کے ساتھ بات پنجاب کی سرکار جس کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو کچھ ہی نہیں کیا ان کو جا کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے ہندوستان کی تو پہچان ہے کی گاندی وادی ترکے سے اندولان کیے گئے سارے اور ان کو اکسپٹ بھی کیا گیا تو اگر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا تو دیس طرح یہ ہدایتیں اور امبالا پر شاہ سمجھ رہے ہیں آپ کو لگتا ان سب پرکار کرنا نہیں ہدایت ہے یہ ہی ہے وہ سیدھی سی بات ہے سیمپل سی بات ہے ہر آدمی کے سمجھانا والی بات ہے کہ آپ کے پاس اجازت نہیں ہے اجازت لے اوچھو چلے جاؤ اجازت تو ہے نہیں ان کے پاس بات چیت کا جریہ کھلا رکھنا چاہیے پر بات چیت اس پرکار سے ہوتی ہے بات چیت کے دور تو کہیں چل چکے ہیں اب وہ کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے کہاں پہ ڈیڈ لوگ ہوئے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے پر اب بات چیت سے تو پرشاہ سے نے تو آگے کی ہے بات دلی سے آگے کی ہے بات چیت سے سمجھ رہے ہیں بات چیت تمہیں سپریم کورٹ نے کمیٹی بھی بنائی ان کے اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی جان کریں نہیں ہوں موسیقی